اسلام علیکم بہت سے دوستوں کو ریفرنس بنانے میں ایسو ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کونس ساپٹوئر یوز کریں کونس سائٹس یوز کریں جس کے طرح ہم اے پی یا ایمیل یا کوئی بھی ہو جو آپ کی ریکوائیمنٹری اینورسٹری ہیں اس کے مطابق آپ ریفرنسز جنریٹ کریں اس کے لئے میں آپ کو ایک اصلاح طریقہ بتاتا ہوں خود منلی یوز کرتا ہوں منلی سائٹیشن کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ریفرنسز کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں منلک ہینڈی ٹول ہے انڈ نوٹ کیا سکتے ہیں بہت سارے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں بھی یوز کرتا ہوں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے کے سائن آپ سے سبمٹ کیے ہیں اس میں میرے پاس سارے ڈاؤن لوڈس پڑھی اپے آپ کے کتنے میں نے ڈاؤن لوڈن کی ہے اپنے مٹیر سے لے کے گئے یہ سارے میرے پاس ڈاؤنلوڈ پر ہے اور بہت سارے فولڈر ہیں تو اس میں میں ون بائی ون ایک ایک فولڈر بھی جاتا ہوں سپوز تو میں یہاں پہ سوٹھول کانٹیکٹس پہ یہ کتا تھا تو یہ میرے ایک ایٹریبیوٹ ہے دیجئے سائن اپس میں تو ایک ایٹریبیوٹ میں نے جتنی ڈاؤنلوڈن کی ہے پہ اس کے سب ایٹریبیوٹس ہیں تو سپوز میں ہم کوئی ایک کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے میں نے اس کو کھولا میں کیا کرتا ہوں سپوز میں جاتا ہوں اس کا جو ٹاپیک ہے اس کو میں کافی کرتا ہوں پیڈی ایٹ میں ہو یا جیس پرپارمیٹ میں آپ کے پاس ہو یہاں پہ آپ آجئے ہیں گوگل سکارلر پہ آپ ڈارک آتے ہیں اگر آپ ایکسٹنشن اس کے لگائی گیا ہے سکارلر کے آپ اس پہ بھی کلک کرسکتے ہیں ایکسٹنشن پہ آپ کلک کریں وہاں پہ پیسٹ کریں اور یہاں پہ آپ کو جو آپ نے کافی پہ اس کا آف اینٹر کرتا ہوں آپ کے بعد ڈارک وہی تو ہم میں چیک کرتا ہوں کیا ہمارے پاس یہ شو ہورہا ہے یہ وَئی ہے یا نہیں تو میں نے پیپر اوپن کیا تھا کیا یہ نام وئی ہے دیکھیں، یہ وئی نام آ رہا رہا سارا کی سارا، رب وئی نام آ رہا ہے ہم کیا کرتا ہوں یہ سکولر کاецکم میں لگائے ہوا ہے اس میں دوبارہ پیسٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میں رائی پاس آ مراج ہے وہی پیپر ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہ سارے اس کے شرط آگئے ہیں کہ اپنے لوگوں نے اس کے سائٹ کیا ہے اس کے ورزن ہے ایڈلیٹڈ آرٹیکلز ہیں اس کو بوک مارک کا سکتے ہیں اپنے پاس میں نے صرف آپ کو ریفرینس دکھا ہے تو ریفرینس کیلئے آپ سائٹیشن پر کلک کریں جو انورٹڈ دو کامز لگے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں آپ کے پاس جو بھی آپ کو ضرورت ہو جو بھی ہے یعنی زیادہ یہ شکاگو ہے ایٹی اے ایم ایل اے ہاورڈ ہے مینکور ہے یہ پانچ جو ہیں زیادہ چلتے ہیں پاکستان میں ایٹی ایوز ہوتا ہے زیادہ زنیا میں ایٹی ایوز ہوتا ہے جب سے کیلی بھی لانچ ہو گا تو اس کے بعد ایٹی ایوز ہوتا ہے تو آپ سمپل کیا کریں اے پی بے کلک کریں سنگل کلک اس کو کنٹرول سی کریں یعنی کاپی کریں اپنی فائل میں جائیں جو آپ نے فائل بنایا ہے سپوز میں نے یہ فائل بنائی تھی میں پر بریک کرتا ہوں اس کو تو میں کیا کرتا ہوں اس کو پیسٹ کرتے ہیں ایک ایس ایشو آتا ہے کہ جب ہم مینلے کے طروز بناتے ہیں سپوز یہ مینلے ہے مینلے کے طروز بناتے ہیں تو پہلہ ہمیںộcر بنانا نا پڑتا ہے اور جتنے بھی آرٹکلز ہماری ہوتیں سب ہم کیا کرتا ہیں اپلوڈ کرتا ہیں پہلے ہوئے کیا کرتا ہیں پھر ہم کیا کرتا ہے یہاں پہ جاتے ہیں ورڈ فائل میں ریفرنسز میں جاتے ہیں اور ریفنسز سے ہم کیا کرتے ہیں ایڈ سائٹیشن میں جہاں ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہوٹو منلے تو یہ منلے اوپن ہو جاتا ہے تو منلے زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں سائٹیشن کی یہ ریفرنسز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایلر کرتا ہے تھوڑے ٹائم لیتے ہیں اوپن میں ہونے میں جیسے ٹائم لیتے ہیں تو ایک جو ایشو آتا ہے جب ہم ہم مینوالی اس طرح کر رہے تھے یا اگر ہم دارک وہاں سے اٹھا کے کرتے ہیں بناتے ہیں ریفنسز جب ہم یہاں پہ اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو وہ اپی اے سٹائل میں پیسٹ نہیں ہوتی یعنی جو یہ جو ٹیکس ہے فرسٹ نیم ہے سیکنڈ نیم ہے پھر جو نام آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جنرل کا نام ہے پھر والیوم کونس ہے ائر ہے جو بھی چیزیں ہیں یہ ٹھیک آ رہی ہے لیکن یہاں پہ جو ایک ڈینٹ ہے وہ اس میں نہیں پڑھتا ہے یعنی اصل میں یہ یہ کیسے ہوتا ہے جب آپ اے پی اے میں بناتے ہیں آپ کیا کریں ایک بیک سپیس ایک دفعہ کلک کریں پھر آپ دوبارہ انٹر پلیس کریں اب آپ کیا کریں ٹیپ کو پریس کریں اب یہ جو اس کی پوزیشن بن گی ہے جب آپ کو خود اس کو کافی کرتے ہیں جب آپ کو کس سافٹو ہے جس طرح میں نے کی پروب بناتے ہیں جس طرح میں آپ کو کافی تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ بس جو بن کے آتا ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس شکل میں آجاتی ہے پھر آپ اس کو جو بریمو کرتے ہیں دیکھیں جب آپ سافٹوئر کی طور بناتے ہیں تو اس کا لک یہ آتا ہے ہمارے پاس یہ جو جو لک آپ کے بس بھی آرہا ہے یہاں پہ سنگل ڈینٹ ہوتا ہے یعنی سنگل ٹیپ کی جو سپیس ہوتی ہے اس کے برابر یہاں پہ ہمارے پاس یہ آٹومیٹکلی بن کے آجاتے لیکن جب آپ یہ والی مہتر یوز کرتے ہیں جب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیا کرتے ہیں گوگل یہ آپ یہاں سے آجائے گوگل سکالر پہ آپ آجاتے ہیں ٹھیک ہے نا گوگل سکالر پہ جب آپ آتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا ایکسٹنشن پڑا ہوئا ہے یہاں پہ سپوز آپ پیسٹ کرتی ہیں اس کا نام میں جاتا ہوں یہاں پہ یہ میں کاپی کرتا ہوں اور میں واپس آتا ہوں گوگل سکالر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے یہاں پہ میں کیا کرنا ہوں اس کو سائٹ کرنا ہوں یہ جو میتلز آ رہے ہیں یہاں پہ سپوز میں نے اس کو کافی کیا یہاں سے لیکن جو آپ منڈ لے کے دھو کرتے ہیں یہ تو میں پہلی کر چکا ہوں جو آپ منڈ لے کے دھو کرتے ہیں تو منڈلہ کیا کہتا ہے منڈلہ آپ کو یہاں پہ کر کے لیتا ہوں یہ کریں گے آپ انٹر پھر بیک سپیس اب انٹر دبائے اب آپ دوسرا کوئی بنا سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ریفرنسز پہ آ جائیں جو کہ میں نے اگلیم کیا ہوا اس کو دون نے یہ اپن کیوں نہیں ہو رہا کوئی لوڈن کر رہا ہے ابھی تک یہ دیکھیں اس کے پیج لوڈ ہو رہا ہے جو میٹیرل میں نے اس میں اپلوڈ کیا ہوا ہے ابھی تک اپنے فولڈرز میں نے بنائے اپنے اور دوستوں کے بنائے ہیں تو یہ میٹیرل ابھی 68% لوڈ ہو رہا ہے تو یہ ٹائم لیت ہے اس وجہ سے میں اس کو سائٹیشن کیلئے تو یوز کر لیتا ہوں لیکن میں اس کو ریفرنسز کیلئے یوز نہیں کرتا ریفرنسز جو ہے میں مینول بناتا ہوں تو یہ اس کا طریقہ ہے اور اگر کسی شارٹ کٹ جانا ہے تو آپ کیا کریں آپ سمپلی یہاں پہ جائیں گوگل ایکسٹینشنز پہ گوگل ایکسٹینشنز پہ گوگل ایکسٹینشنز پہ جائیں ٹھیک ہے نہیں کروم پہ آپ اس کی ایکسٹینشنز ایڈ کر سکتے ہیں ایجلی یہ کریکہ ہے اب آپ سمپلی یہاں پہ سرچ کریں یہ کیا ہے یہ سرچ میں میں لکھتا ہوں اس اچسٹینشنز جیسے میں نے سکولر لکھا یہاں پہ میں نے اس کو گوگل سکولر بتائیں گوگل سکولر بتن اس لئے کیپکل آرہا ہے جیسے آپ گوگل سکولر بٹن کو پریس کرتے ہیں یہ کیوں نہیں آرہا یہ بھی آرہا ہے رہنس اس کیلئے بیکھیں بہت سارے ہمارے پاس ہیں میں خود جو یوز کرتا ہوں میں سکولر کو یوز کرتا ہوں آپ یہاں سے سرچ کریں گے مور اسٹینشنز پر جائیں تو آپ کے پاس اس پر سرچ کریں گے کریں گے آخر میں آپ کے پاس آ جائے گئے یہاں پہ اور آپ شارٹ طریقے سے جانا چاہتے ہیں آپ سرچ پر کیا کریں گوگل سکولر پہ جائیں جیسے گوگل سکولر پہ آپ جاتے ہیں یہاں پہ گوگل سکولر کا یہ سائن آرہا ہے سرچ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے جب آپ ریفرینسز بناتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ اوپر جتنے ریفرینسز بنائے ہیں ان کا فارمیٹ سب کا ای پی ہے لیکن یہاں پہ ایک منوالی مجھے اس کو کام کرنا پڑے گا یعنی یہاں پہ ایک ایک کے لئے آکے بیک سپیس پھر انٹر دبانا پڑے گا پھر اجدہ پہ ٹیپ دبانا پڑے گا اب یہ ہو گیا سارا ٹھیک ہے یہاں پہ آتے ہیں اس میں ہم ایک اور طریقہ ہوتا ہے یہ جو فارمیٹ ہے سپوز میں نے بنا لیا ہے اس کو سارا کر کے اس کا سپیس اور یہ ریمو کر لیا اب یہ بالکل اسی شیپ میں آگیا جیسے آپ صاف پیر سے بناتے ہیں اب اس کا فارمیٹ اگر میں کافی کرتا ہوں یہاں سے سیمپل ایک اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں اور میں اس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں اس میں ہوتا یہ ہے یہ جو اٹیلک ہوتے ہیں نا ورڈز یہ میں اس پہ اپلائی کیا تو یہ پہلے جو جنرل تھا یا پیپر تھا وہ اٹیلک ہوتا ہے اس میں لیکن اب یہ اٹیلک نہیں رہا اب یہ سٹیٹ ہو گئے یہ ورڈز تو یہ اگر سٹیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اے پی اے میتڈ سے نکل جاتا ہے تو دیکھے جس میں نے کنٹرل زی کیا اور دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپرائز ریسرچ سنٹر ریسرچ پیپر اور یہاں تک جو ہے یہ اٹیلک میں تھا ہمارے پاس جو کہ ایک کوڈ ہے ان کا یہ کچھ چیز اٹیلک ہونے چاہیئے کہیں پہ اٹیلک نہیں ہوتی کہیں پہ بھوک ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ٹاپک ہوتا ہے وہ اٹیلک ہوتا ہے اس طرح ہور سارے چیزیں ویڈیو لمبی ہو جائے تو یہ ریفرنس بنانے کا ایک طریقہ ہے آپ کیا کریں گے سمپل آپ نے وہاں سے پیسٹ کیا پھر آپ یہاں پہ ایک پلک کرتے ہیں اس کو بیک دباتے ہیں پھر آپ انٹرپریس کرتے ہیں اب آپ کو ون ٹائم ٹیپ پریس کریں لیکن جب تین نائنے ہو تو ایک دفعہ دوبار اب ٹیپ پریس کریں یہ وہاں چل جائے گا پھر بیک سپیس انٹر کریں اب آپ کو چیزیں تیار ہو چکا ہے اب آپ کیا کریں سمپل یہاں پہ آجائے ریموو سپیس کریں اور یہ جو لائن ہے یہاں پہ کر دیں اب آپ کو اگر سسٹم سے بناتے ہیں مینلے سے بناتے ہیں مینلے میرا اوپن نہیں ہو رہا بھی ٹائم لے رہا ہے میں وہاں سے بھی آپ کو ایک ریفنیس بنا کر دے دیتا ہوں تو دیکھیں میں کسی لیکن کو اٹھاتا ہوں یہ کام کر رہا ہے بھی میں پھر ایک سائٹویشن بناتا ہوں اور پھر اس آپ دیبلوگراپی بناتا ہوں سمپلی سائٹ پہ گو کرتے ہیں مینلے میں نے اس پر لن کیا ہوا ہے پہلے سے اور کسی لیکن میں ایک سائٹویشن بناتا ہوں اب سپوز یہاں پہ میرا پڑا ہے فیلیر ہے نا یہاں پہ اس کو یہ ایک پڑا ہو اس کو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو سائٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس کی سائٹیشن آگے جی ٹھیک ہے نا جو ہم اس کی بیچ میں یوز کرتے ہیں اپنا کئی پہ لٹریچر میں یوز کرتے ہیں اور اب میں کئی پہ اور پہ کلک نہیں کرتا ہوں انسرٹ ڈبلوگرافی کے جیسے میں جاتا ہوں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اب کیا ہوا ہے کہ میرے پاس ڈاریک اس کی ریفرینس کی اے پی اے میتڈ میں آگے جائے تو آپ کو اس کی سمجھ آگے گی جی جی دور سے دور سے سکرین پہ جاتے ہیں اور اس ویڈیو کو سٹرپ کرتے ہیں جو ہم اکارو کا ایک ویڈیو میں لگا ہو جاتا ہوں موسیقی دور 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 موسیقی